ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا صاحبوں وقیر صاحبوں یا جج صاحبوں کسی کی بھی بیوی کبھی سیدھی نہیں ہوتی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات عورتیں سن رہی ہیں تو وہ برا نہیں مانیں آگے پہلے میری گفتگو آخری تک سنیں کبھی کبھی لوگ دو چار جملے سن کے واہویلہ کرتے ہیں یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا ارے آخری تک پہلے سننے کہنا کیا چاہتے ہیں کبھی کسی کی بیوی سیدھی نہیں ہوتی کیوں کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عورتوں کو تیڑی پسلی سے پیدا کی اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں تیڑی پسلی سے پیدا کیا تو سیدھی بیوی دوننے کو نکلتے ہو ملے گی نہیں عورت تو سیدھی ہے ہی نہیں کسی دور کی عورت سیدھی نہیں ہے کیونکہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم اللہ کی مانیں گے ملہ کی تو نہیں مانیں گے بیوی عورت سیدھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو بنایا ہے اللہ نے پسلی سے اور پسلی کوئی سیدھی نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں تیڑی ہوتی ہے لیکن پسلی تیڑی ہوتی ہے مگر آپ کی ہوتی ہے بہت خاص یہ ہے پسلی تیڑی ہوتی ہے مگر ہوتی ہے آپ کی اور جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ پھر کیسی بھی ہو وہ نکال کے پھینکی نہیں جاتی بلکہ اس کو رکھ کر کے نبھایا جا جائے اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورتیں تیڑی پسلی سے بنی ہیں اس کو سیدھا کرنے مت جانا بھئی جس کو اللہ نے تیڑا بنایا اب اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی البتہ وہ ٹوٹ جائے پسلی کی ہٹی سیدھی نہیں ہو سکتی ارے کتے کی دم جو ہوتی ہے نا وہ نرم ہوتی ہے تگر تیڑی ہوتی ہے انسان کی پسلی تو سکت ہو کر تیڑی ہوتی ہے تو جو نرم ہو کر کے کبھی سیدھی نہ ہو سکے وہ سکت ہو کر کے کیسے سیدھی ہو سکتی ہے یہ بات ہے تو حضور نے فرما اس کو سیدھا کرنے مت جانا وہاں پکٹاتی کرنے کی اجازت نہیں ہے حضور نے کہا سیدھا کرنے مت جانا ورنہ تو توڑ دے گا اور توڑنے ہی کو طلاق کہتے ہیں تو سیدھا نہیں کرنا جیسی تیڑی ہے ویسے ہی تیڑی سے نباہ کرنا ہے پیار پیار سے محبت محبت سے اگر وہ مو چلائے آپ نے ہز دینا ہے آپ نے نکل جانا ہے مسکران دینا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو سب کو پچھار دے اور وہ کسی کو پچھار نہ سکے جو سب کو پچھار دے اور اس کو کوئی پچھار نہ سکے سرکار نے فرمایا نہیں جو سب کو پچھار دے اور اس کو کوئی پچھار نہ سکے وہ بڑا پہلوان نہیں ہے بلکہ جو اپنے گصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے بڑا بہدور اور پہلوان ہیں اب پتہ چلا بہدور لوگ کون ہیں جو گصہ پی جاتے جو گصے میں تھر تھر کھاپیں آنکھیں نکالے ماتھو کرے اور ضرابہ یقربوں کی گردان پڑھنے لگے وہ لوگ بہادر نہیں ہیں بلکہ آپ وہ درگزر سے جو کام لے وہ لوگ بہادر اور پہلوان ہیں